السلام علیکم جی سٹوڈنٹس پانچویں ہفتے کے چوتھے دن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس ہفتے میں جو کام کروایا جا رہا ہے آپ کو وہ آپ باقائدگی سے کر رہے ہوں گے اس ہفتے ہم نے جو چپٹر شروع کیا تھا وہ تھا سادکین اور آج کے دن کا جو مقصد ہے جو میرے اس لیکچر کا مقصد ہے وہ ہے کہ آپ کو مشاغل اور صلاحیت کے بارے میں فرق بتایا جائیں اور آپ اس قابل ہوں کہ اپنی صلاحیت کے بارے میں پیراگراف تحریر کر سکیں جی سورت مشاغل اور صلاحیت دو الگ چیزیں ہیں مشاغل کے بارے میں پچھلا لیکچر میں نے آپ کو دے دیا اس میں یہ کہا مشاغل کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے فارغ تائم میں جب آپ کے پاس سارے کام کرنے کے بعد جو ٹائم بچ جاتا ہے اس میں کچھ آپ ایسے کام کرتے ہیں جس کو کرنا آپ کو پسند ہے یا آپ کو اچھا لگتا ہے یعنی کہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ بک ریڈنگ کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے جب آپ فارغ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی اچھی کتاب پڑھتا ہوں یا میں ڈرائنگ کر لیتا ہوں یا میں باغبانی یعنی کہ پودے میں نے لگائے ہوئے میں ان کی دکبال کرتا ہوں یعنی کہ ہر شخص کا اپنا ایک مشغلہ ہوتا ہے اور رہی بات صلاحیت کی تو صلاحیت کا مطلب ہوتا ہے اہلیت قابلیت یعنی کہ اب بک ریڈنگ کرنا تو بہت سے لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بک ریڈنگ کرتے ہیں یعنی کہ ہم دو فرنس کی مثال لے رہے ہیں تو ان کا مشغلہ کیا ہوتا ہے فارغ تائم پر کہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں یا وہ دونوں بیٹھ کے ڈرائنگ کر لیتے ہیں لیکن دونوں کی صلاحیت مختلف ہوگی ایک میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ کتاب لکھتا ہو ٹھیک ہے مضمون لگاری کرتا ہو اور دوسرے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاہری کرتا ہو ٹھیک ہے یعنی کہ صلاحیت ایک جیسی ایک جیسی نہیں ہو سکتی سمجھ آگی جیسے میں نے دو فرنس کی مثال دی دو فرنس کی بارے بتایا ہے دو فرنس میں مشغلہ یعنی کہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں لیکن دونوں کی صلاحیت کیا ہے دونوں میں قابلیت جو ہے وہ الگ لگ ہے اب یہ آپ کو کچھ پکچر اور کچھ تحریف کیا ہوا نظر آ رہا ہوگا جیسے میں نے رکھا ہے کہانی نویسی مضمون نگاری شاعری کرنا نصر لکھنا فن خطاتی اور لامہ اقبال کا شہر بھی میں نے اس میں لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کچھ لوگوں میں کہانی لکھنے کا فن ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ آسانی سے مضمون لکھ لیتے ہیں جیسے کہ ہماری جو ٹی وی ڈرامے یا یہ لوگ جو ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہر کوئی نہیں لکھ سکتا اب ڈراما جو ہے ہر کوئی یا افسانہ ہر کوئی نہیں لکھ سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک حصوصیات انسان میں جان لیتا ہے یا پیچان لیتا ہے تو وہ اپنے اندر جب وہ صلاحیت پاتا ہے تو اس پر کام شروع کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اگر میں کہوں کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں بیکنگ بہت اچھی کر لیتی ہوں ٹھیک ہے یا میں نے پہلے بولا تھا کہ میں شاعریت کر لیتی ہوں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مطلب مختلف ہوتا ہے اب اگر میں کہوں کہ آپ لوگوں نے ایک پیراغراف لکھنا ہے اور اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے اندر کون سے ایک صلاحیت ہے آپ اچھی ڈرائنگ کر لیتے ہو یا آپ نے فن خطاتی ہے یا شاعری آپ لوگ کر لیتے ہو تو آپ نے اپنی صلاحیت کو پہچاننا ہے پہلے ٹھیک ہے اور پھر آپ میں ایک پیراغراف لکھنا ہے اور اس پیراغراف میں آپ نے لکھنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے یہ کب اور کیسے پیدا ہوئی ٹھیک ہے اور آپ اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا عمر کے ساتھ آپ کی صلاحیت میں جو کمی ہوتی ہے وہ بھی صحیح ہو جاتی ہے مطلب کمی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے میں کہوں کہ میرے اندر بچپر میں یہ صلاحیت ہی جب میں آپ لوگ کی ایج میں تھی تو میں اور میری فرینڈز اور ہم فن خطاتی کیا کرتے تھے اللہ کا نام بکھا کرتے تھے مدب مختلف طریقے سے اور اس طرح بسم اللہ ایک چارڈ پر لکھے تو میں نے بقاعدہ اپنے گھر کی دیواروں پر بھی لگایا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن اب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ تو اس میں میری صلاحیت میں کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہی آئی ہے یا اسے میں نے بہتر بنا لی ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی اپنی صلاحیت کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی ایسی قابلیت ہے ٹھیک ہے یا اہلیت ہے جو دوسروں میں یا آپ کے فرینڈ میں نہیں ہے ٹھیک آپ نے وہ ایک پیراغراف آج کا کام یہ ہے کہ وہ پیراغراف آپ نے لکھنا ہے اور کہ آپ نے مجھے بھیجنا ہے مجھے سین کرنا ہے امید کرتے ہوں کہ آپ کو مشاہل اور صلاحیت کے بارے میں فرد پتا چل گیا ہوگا اور آپ آج کا کام کر کے مجھے بھیجیں گے شکریہ اللہ حافظ